آئیے دیکھتے ہیں کہ آن لائن پورٹ فولیو کو بنانے کے لیے کیا رولز وغیرہ فالو کی جا سکتے ہیں اور اس کا ایک پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن بھی آپ کو پھر دیتے ہیں آگے سم آف در رولز آر کہ اس کو آپ بہت زیادہ بڑا نہ بنائیں کچھ اس میں سیلیکشن کر کے اور وہ چیزیں آپ اپنی پیش کریں کیونکہ ہو سکتا ہے اگر بہت سی اچھی چیزیں اور کوئی میڈیوکر چیزیں مکس ہوئی بھی اس میں پڑی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اسی ایمپلائیر کی نظر جو ہے بہت بہتر والی چیزوں کے بجائے دوسری چیزوں پر چلی جائے اور وہ نہیں سکتا ہے اگر آپ کریٹیو رائٹنگ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کریٹیو رائٹنگ کے کام کو سیمپل کریں اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جورنلسٹ یا کارنٹ افیرز کے اوپکس کے اوپر لکھیں تو پھر آپ اس طرح کی چیزوں کو پیش کریں just to show کہ this is what I can do اور آپ مجھے کونسا کام جو ہے اس کا دے سکتے ہیں so you can follow up with them accordingly اس کے بعد یہ ہے کہ پورٹفولیو ضرور نہیں ہے کہ آپ ایک بنائیں ہو سکتا ہے آپ جنللسٹک رائٹنگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور کریٹیو رائٹنگ یا سٹوری رائٹنگ یا ایڈورٹیزمنٹ یا مارکٹنگ سے ریلیٹیڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں you can make multiple portfolios اور ان کو آپ پھر شیئر کر سکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ لنکٹن وغیرہ کے اوپر تاکہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ آپ کونسا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے کا کام کر سکتے ہیں so these are all options that you have اور اس کو وہ نہ کریں جو کہ اکثر میرے جیسے لوگ کرتے ہیں لنکٹن کے پیج کو بنا کے بھول جاتے ہیں کہ اس پہ اب نئی بھی کوئی چیز ڈالنی ہے so keep updating your portfolio کیونکہ لوگ اس کو اگر آپ نے اس کا لنک ایک دفعہ دے دیا تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ڈال رہی تو وہ آپ کی ایک missed opportunity ہے ایک طرح سے so make the most of this opportunity to the best of your ability اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسے articles ہیں جو کہ print media میں چھپے تھے کسی زمانے میں جس وقت کہ وہ چیزیں online نہیں ہوتی تھیں تو ان کی بے شک آپ images لے کے یا scan کر کے PDFs ڈالیں لیکن اگر آپ links ڈالیں تو اس کی ذرا credibility different ہوتی ہے it indicates کہ یہ چیز اس جگہ پہ چھپی تھی تو وہ people prefer کہ if there is a link that they can click on to and see your work so these are some pointers اور اس کے علاوہ آپ کہاں بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے clippings کا ایک اچھا ہے journal portfolio is oneforum muckrack.com اور اس کے علاوہ جو ہے یہ there are some other resources also that you can explore ہم ابھی اس وقت بھی کوئی بنا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا لگتا ہے کہ جب آپ اپنا portfolio بنائیں اور اس کی کیسی شکل نکلتی ہے تھوڑا سا اس کو ایک format کو populate کر کے دیکھتے ہیں let's see تو clippings taught me ایک ایسا platform ہے جہاں پہ کہ آپ اپنا لکھی ہوئی چیزیں journalist اپنی چیزیں یا bloggers بغیرہ اپنا کام شیئر کر سکتے ہیں اس کو جیسے پرانے وقتوں میں clippings کی فائل بنایا کرتے تھے تو اب یہ clippings کا ایک portfolio یا آن لائن بنائے گا اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں اس میں انہوں نے یہ بتایا ہوئے کہ آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کے لکھ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنا کام ایڈ کر سکتے ہیں اپنے بارے میں انفرمیشن ایڈ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ملٹی میڈیا لگا لیں اور اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کی ڈیفرنٹ وہ ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں اس کا ایسی ہمیں ایک بیسک سا تھوڑا سا فلیور لینے کے لیے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس میں اپنا ای میل ڈال کے آپ سائن ان کرتے ہیں تو یہ میں نے اس میں سائن ان کیا ہوئے لیکن اس میں ابھی کچھ ہے نہیں کسٹمائز آپ نے کرنا ہے آپ اپنا نام یہاں پر ڈالیں گے جیسے کہ نام آپ نے ڈال دیا آپ کا ٹائٹل آپ کیا ڈالنا چاہتے ہیں میں ڈالنا چاہوں بلوگر فور ہیل دی لائف اپنے بارے میں آپ نے ایک سینٹنس لکھنا ہے تو آپ اس میں بہت سا کچھ لکھ سکتے ہیں آپ I like to write and teach and I love کارڈنی کنٹری اس میں آ رہی ہے آپ اپنی اگر ویب سائٹ اس کا کوئی لنک دے سکتے ہیں فیس بک اگر شیئر کرنا چاہیں ٹویٹر کا لینکٹن کا تو یہ سارے آپ کے پاس options ہیں instagram اور اپنا resume بھی آپ ایک post کر سکتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے وہ traditional resume ہو سکتا ہے آپ کے کام کے مطابق کوئی وہ infographics بیسٹ ہو تو یہ سارا کر سکتے ہیں آپ آپ اس میں اور کیا options ہیں header کا style اب آپ ہو سکتے ہیں اس کو header کو edit کرنا چاہیں اس کو differently بنانا چاہ رہے ہو اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے جو آپ کو پسند ہے کچھ اس میں سے free ہیں اور کچھ paid ہیں تو ہمیں free والے بھی بہت اچھی options ہیں اس میں سے i would choose what i personally like یہ مجھے nature کیونکہ پسند ہے i'm going to choose this پھر اب main چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام اس کے اوپر ڈالنا ہے تو یہ add weblink کی option ہے اور اس پہ میں نے جو blogs لکھی ہیں میں اس کا ایک link add کرنا چاہوں گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا شکل بنتی ہے تو یہ میرا نام آ رہا ہے یہاں پہ blogger for a healthy life اس کے نیچے لکھا آ رہا ہے اور یہ جو express tribune کے لئے میں نے blogs لکھے ہیں وہ اس کا link یہاں پہ آ گیا اس کو میں populate اور بھی کر سکتی ہوں اور بھی چیزیں ڈال سکتی ہوں جو میں نے کی ہیں اس کو change کر سکتے ہیں اس کا link اس میں resume بھی ہوگا یہ ساری چیزیں اور یہ آپ کا profile پھر access کر سکتے ہیں so this is how this works ضروری ہے کہ آپ خود بھی explore کریں see what works for you ہو سکتا ہے آپ کے technology کے skills جیتے ہیں ڈیوانس رہے ہیں آپ کو complicated والا بھی یوز کر سکتے ہوں بات جو میں نے یہ دکھا ہے آپ کو یہ بہت سمپل ہے anyone can use this اور اس کے علاوہ یہ کہ جو free اور premium کی جو چیزیں ہیں اس میں آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف free پہ سٹک کریں لیکن اگر آپ